کہ یہ روزے رکھوائے جارے یہ قرآن پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لئے رات کا قیام جسے ہم نماز ترابی کہتے ہیں وہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لئے قدر کی رات کی فضیرت ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ اس میں نازل ہوا قرآن حکیم تو اگر فکل پوائنٹ دیکھنا چاہیں وہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم اس قرآن کی طرح توجہ رہے اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی رہے اس قرآن کی تلاوت کا بھی اعتمام اس کو سمجھنے کی بھی کوشش اس پر عمل کے لئے بھی محنت اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش اور اسی ماہ مبارک میں بدر کا میدان بھی سجا وہ بدر کیوں سجا تھا وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ تَاكِ دِين پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے سورہ انفال آیت نمبر انتالیس میں تو پھر یہ قرآن اپنا نفاظ بھی چاہتا ہے رمضان میں اگر نزول ہوا ہے تو ماہ رمضان حضور کا متحرک تھا فتح مکہ بھی اگر ہو رہی ہے تو ماہ رمضان میں ہو رہی ہے وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ انفال میں کہا وَرَعِيْتَ مْنَاصِيَتْ خُرُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ سورة الفتح نصر میں کہا جا رہا ہے تو رمضان متحرک مہینہ اللہ کے رسول کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال ہے کہ آرام کا مہینہ ہے ذرا زیادہ سونے کا مہینہ ہے ذرا کول کول رہنے کا مہینہ ہے نہ نہ متحرک مہینہ ہے یہ رمضان میں ایک پورا تحرک اور پوری سٹرگل اور پوری محنت یہ نظر آنی چاہیے مسلمانوں کے معاشروں میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے